ہم tame farming ۔ ہم buçzers przetaining و دیو کو examples کریں ، دیکھے گئے کے ہم buç Porter widget بنا سکتے ہیں اور اسے اپنے design میں use کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم دیکھنگے کہ کیسے ہم divider کی مدد سے ہم ڈیپشنٹ سٹائل کی لائن لگا سکتے ہیں اور اس کے اندر اگر کوئی ڈائٹل لکھنا ہو تو وہ کیسے لکھ سکتے ہیں اور اگر کوئی آئیکن ایڈ کرنا ہو تو وہ کیسے ایڈ کر سکتے ہیں اور آئیکن کو لیفٹ اور رائٹ کیسے کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ کو ادھر نظر آرہا ہے یہاں پر بھی ایک ڈوائیڈر یوز ہوا ہوا ہے اور اس ٹائپ کے بٹن یوز ہوا ہے اسے ایکسپلور کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے آجانا اپنے ڈیش بورڈ میں ایلیمنٹر کے اور اس کے بعد آپ نے ایڈر آنا ہے بٹن والے ویجٹ پر اور سمپل بٹن والے ویجٹ کو ڈرائگ اینڈ ڈرو کرنا ہے اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ سب سے پہلے جو بٹن کی سیٹنگ ہے وہ ہے ٹائپ دی گئی ہے ٹائپ میں انہوں نے ڈیفرنٹ ٹائپ کی ہمیں بٹن دی ہیں اگر انپوک ہوگا تو اس کا کلر یہ ہوگا اور اگر آپ نے شخص کا کوئی بٹن لینا ہے تو اس کا کلر یہ ہوگا یہ بائی ڈیفارٹ انہوں نے جو کلر دی ہیں وہ ہیں اور اگر اس کے کلر کو بھی ہم چینج کرنا چاہیں تو ہم سٹائل میں آگر چینج کر سکتے ہیں تو اگر ہم اسے ڈیفارٹ رکھیں اس کے بعد ہمیں یہاں پر ٹیکس دیا جاتا ہے ہم نے جو بھی ٹیکس لکھنا ہے جیسے read mode لکھنا ہے order now لکھنا ہے جو بھی لکھنا ہے ہم ادھر ٹیکس لکھ سکتے ہیں اس کے بعد اگلا option link ہے اس button میں جو link لگانا ہے وہ لگا سکتے ہیں اور button کے alignment کا option دیا جاتا ہے اور button کے size کا کہ کون سے size کا button ہو ہم سمال بھی کر سکتے ہیں اسے medium بھی کر سکتے ہیں اسے large بھی کر سکتے ہیں تو different size یہاں سے چینج کر سکتے ہیں اس کے بعد اگلا option icon کا ہوتا ہے جس کے اندر ہم SVG image کو بھی upload کر سکتے ہیں اگر کوئی آپ کے SVG ہو تو ہم اسے بھی upload کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں سے icon library ہوتی ہے اس میں سے جو ان سے بھی آپ icon use کرنا چاہیں تو آپ use کر سکتے ہیں لے سکتے ہیں insert کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ کو سامنے یہ different button ہے اس کے یہاں پہ icon لگے میں ہے ہم جو ان سے بھی جس type کا بھی icon چاہیں تو add کر سکتے ہیں اس کے بعد اگلا option ہمارے پاس ہے icon position کو icon آپ نے before title کے یہ لکھے رائٹر یہ task کے before کرنا ہے جب ہی last پہ کرنا ہے after کرنا ہے تو ہم اس میں سے کوئی بھی slack کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر icon اور task کے درمیان spacing کا option دیا ہے تو ہم اسے ایسا سپیج دے سکتے ہیں اور button id یہ link وغیرہ یہ code کے لئے ہوتا ہے اسے آپ ایک بار چھوڑ دیں اس کے بعد سٹائل میں آئے تو ہمیں سب سے پہلے typography کا option دیا جاتا ہے کہ ہم نے button کے اندر یہ لکھا ہے اس کی typography چینج کرنے کا اس کی font family کو چینج کرنے کا size وغیرہ کو چینج کرنے کا option ہے اس کے بعد اگر ہم text کو shadow دینا چاہیں تو یہاں سے shadow دے سکتے ہیں اس کے بعد text کا color change کرنا چاہیں جہاں سے color change کر سکتے ہیں اور background اگر ہم change کرنا چاہیں تو ہم یہاں سے background بھی change کر سکتے ہیں جو ہم سا بھی رکھنا چاہیں اس کے بعد background کے بعد gradient background بھی دے سکتے ہیں two type کا جیسے کہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے کہ ہم اس طرح type کا gradient بھی دے سکتے ہیں اور اس type کا بھی gradient دے سکتے ہیں اس کے بعد اگلا option ہے جب gradient کریں گے تو اس کو gradient کے بھی option آ جائیں گے اور اس کے بعد اگلا ہے border type ہم کسی بھی type کا border یہاں پہ دے سکتے ہیں solid دے سکتے ہیں جو ہم سا بھی چاہیں border دے سکتے ہیں اس کے بعد border کی width اور height width کتنی width کا border ہو وہ دے سکتے ہیں یہاں پر اس کے بعد border کا color select کرنے کا option ہے کہ ہم border کا color بھی دے سکتے ہیں جیسا ہم چاہیں اور اس کے بعد border کا radius مطلب کہ یہاں سے گلائی میں لے کر آنا تو ہم اس کو radius بھی دے سکتے ہیں اس type کا ٹھیک ہے اس کے بعد اگر ہم button کا shadow دینا چاہیں تو وہ بھی دے سکتے ہیں جیسے کہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے یہ shadow دیا ہوئے اور اس button کا shadow بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور اس button کو بھی shadow دیا ہوئے تو ہم یہاں سے shadow دے سکتے ہیں اور shadow کے اندر بھی color ہے ڈیٹرنٹ کلر کا ہم دے سکتے ہیں اور اس کی ڈیٹرنٹ میں جس type کا بھی ہم shadow دینا چاہتے ہیں ہم اس میں دے سکتے ہیں اس کے بعد next option ہے padding کا padding میں کیا ہوتا ہے ہم padding میں اس کے button کے اندر کی space دینا چاہتے ہیں تو ہم padding دے سکتے ہیں جیسے کہ اسے unlock کر کے دیکھتے ہیں کہ اوپر سے اگر ہم 10 bottom سے 10 اور right سے 20 اور left سے 20 دینا چاہیں تو ہم کچھ اس type کی padding دیکھتے ہیں بٹن کو ایڈیٹسمنٹ کر سکتے ہیں اپنے سٹائل اور ڈیزائن کے مطابق اور اس کے بعد اس button میں یہ ہی basically option ہوتے ہیں اور اس type کے button کو ہم کیسے بنا سکتے ہیں اس میں simple یہی ہے کہ اس میں gradient color دیا ہوئے ہے اور border کے two color دیا ہوئے ہیں کہ border کے two color کیسے دیا ہوئے ہیں یہاں پر ہم آئیں اور border میں آئیں یہاں پر border border کی type دی ہوئی ہے اور یہ border کا color دیا ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے black ہوگا اور اس کے بعد hover کے اندر ہمیں یہ صرف color کا option ملتا ہے یہ color یہ والا color تو ہمیں border کا یہاں پر color کا option ملتا ہے آپ کو میں دکھاتی ہوں یہ border color جو hover کے اندر اگر ہم border کو کلک کریں تو ہم صرف اس کا color چینج کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس کا color میں نے چینج کیا ہے اس کے بعد اس میں بھی ایسے ہے کہ ہم اس کو پہلے color اور اس کے بعد hover کا color اور دے سکتے ہیں اور اس کے اندر ہم animate animation لگا سکتے ہیں hover میں animation کیسے لگتی ہے یہاں پر آپ کو hover animation نظر آئے گی جب آپ یہاں پر hover والے option پر آئیں گے normal کے بعد hover پر آئیں گے تو آپ کو یہاں پر different animation دینے کا بھی option ہوگا کہ ہم hover کے بعد کوئی بھی animate کر سکتے ہیں جیسے کہ کوئی بھی add کر سکتے ہیں تو اسی طرح یہاں پر different style کے button بنائے ہوئے ہیں اور اس میں اس style میں کیا کیا ہوئے ہیں اس میں simple ایسے کیا ہوئے ہیں کہ ہم اس کے اندر یہاں سٹائل میں آئے ہیں سٹائل میں آنے کے بعد ہمیں یہاں پر different یہ shadow color دیا ہوئے ہیں اور shadow کو یہاں پر انہوں نے ہمیں color دیا بتایا ہوئے ہیں اور اس کے بعد shadow کی position کرنے کا ہمیں option دیا جاتا ہے یہاں پر position کہ ہم نے shadow inside کرنی ہے جا outside کرنی ہے outline بائر کریں گے تو ایسا shadow آ جائے گی اور اگر ہم اندر کی طرف کریں گے تو اندر آ جائے گی اور بائر والے میں اور separate اگر اس میں ہم اس کو change کرنا چاہے تو اس type کا shadow لگا سکتے ہیں اگر shadow کو blur کرنا چاہے تو blur کر سکتے ہیں اگر shadow vertical یا horizontal لے کے جانا چاہے تو ہم وہ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم button کے یہی option ہے جس کو ہم خود سے customize کر سکتے ہیں اس پر different style کے button کے sample بنا کے دکھائے ہیں کہ آپ اس type کا button بنا سکتے ہیں اس کے بعد اگلا option ہمارے پاس ہوتا ہے دوائیڈر میں ہم سمپل کیا ہے دوائیڈر میں اگر ہم آئیں یہ دوائیڈر ہے اگر ہم دوائیڈر کو یہاں سے drag and drop کریں تو ہمیں کون کون option دوائیڈر میں دی جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہمیں سٹائل دیا ہے یہاں سے ہم سٹائل دوائیڈر کو لے سکتے ہیں جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ تری ہے یہ ہم سٹائل دوائیڈر ہم دی جاتے ہیں اور جس جتنی سٹائل ہوتے ہیں ہم یہاں سے اس کو change کر سکتے ہیں اس کے بعد دوائیڈر کی width کے کتنی width کا ہو جا پھر ہم رکھ نا چاہتے ہیں تو ہم اپنے اس کے حساب سے adjust کر سکتے ہیں اور اگر alignment دینا چاہتے ہیں تو ہم اسے alignment دے سکتے ہیں اور اس کے بعد add element اگر ہم دوائیڈر کے اندر کوئی title add کرنا چاہتے ہے تو ہم یہاں پر tags لے کر لکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد کوئی بھی tag دے سکتے ہے HTML اور اگر ہم کوئی icon add کرنا چاہے تو ہم یہاں سے icon add کر سکتے ہیں جیسے library دی ہوئی ہے اور icon sbg icon ہم select کرنا چاہے تو ہم simple select کر سکتے ہیں اس کے بعد اگلا option ہمیں دیا جاتا ہے سیٹائل کا سیٹائل کے اندر ہمیں color دیا جاتا ہے divider کا کونسی color کا دوائیڈر رکھنا ہے اور اس کی کتنا weight ہو ہم اسے سافتے adjust کر سکتے ہیں اور اس کے بعد gap دوائیڈر کے اندر gap کتنا اسے adjust کر سکتے ہیں اس کے بعد icon میں icon color icon view کو ایسے کر سکتے جس shape میں icon دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد size icon کا جتنا size ہم کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد icon color رکھنا چاہتے ہیں تو color بھی دے سکتے ہیں اور اس کے پوزیشن بھی دے سکتے ہیں اور اس کے بعد spacing اس کے درمیان divider اور icon کے درمیان اگر ہم کوئی space دینا چاہتے ہیں تو ہم space بھی دے سکتے ہیں اور اگر icon کو rotate کرنا چاہتے ہیں تو ہم اسے rotate بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمیں آگے advance میں option دے جاتے ہیں جو ہر ایک element کے ہوتے ہیں اور میں ان سب element پر advance option پر الگ سے video بناوں گی تا کہ آپ سمجھ جا سکتے کہ ہم کیسے کیسے اس کو use کر سکتے ہیں اس video میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر different type اور different shape کے example کے لئے آپ divider دکھائے گئے ہیں اس video میں اتنا ہی اور اس divider کو ہم نے اس میں بھی use کیا ہو ہے اور یہاں پہ ایک button use کیا ہو ہے ٹھیک ہے میں اتنا ہی امید ہے کہ آپ کو یہ video پسند آئی ہوگی موسیقی